دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے موت جس نے اس دھرتی پر جنم لیا ہے ایک دن وہ اس مٹی میں مل ہی جائے گا اور آج کا ہمارا یہ ویڈیو دوستو اسی بات کے اوپر ہے کہ موت ہونے کے بعد سریر میں کیا کیا بدلاؤ آتے ہیں تو چلیے دوستو جانتے ہیں موت ہونے پر سب سے پہلے دل اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے جس سے سریر میں خون کی سپلائی رک جاتی ہے اس کنڈیشن میں دل کے اندر خون بھرنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی دوستو بلڈ کی سپلائی بند ہوتی ہے تو سریر کا رنگ بدلنے لگتا ہے سمیہ کے ساتھ سریر کے تاپمان میں بھی بدلاؤ آتا ہے جندہ انسان کے سریر کا تاپمان 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے وہیں دوستو مرنے کے بعد سریر تھنڈا ہونے لگتا ہے سیلس اور ٹیشو کو خون نہیں مل پانے کے قارن یہ مرنے لگتے ہیں اور اسکین ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہے موت ہونے کے بعد آنکھیں باہر کی اور نکل جاتی ہے اور دوستو جیب میں بھی سوجن آ جاتی ہے آپ نے کافی بار سنا ہوگا دوستو مرنے کے بعد سریر سے بدبو آنے لگتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے دوستو کیونکہ ہمارے سریر میں موجود چھوٹے چھوٹے بیکٹریڈیا مرنے کے بعد بوڈی کو اندر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں جس سے بوڈی سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور دوستو سریر کا اکڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے وہیں اگر دوستو ہم بات کریں سریر کے اکڑنے کی تو مرنے کے بعد ہمارے سریر میں ایڈینوسین ٹرائی فوسپیٹ کی کمی ہونے لگتی ہے جس سے سریر اور زیادہ اکڑ جاتا ہے تو یہ ہے دوستو مرنے کے بعد سریر میں ہونے والے کچھ بدلاو کی اگر آپ کو جانکاری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی جانکاریوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں